تصوف اور صوفیاء کے باب میں یاد رکھ لیں صوفیاء اور علماء نے تصوف کے مادہہ اشتقاط بیان کیے کہ تصوف اور صوفی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سات مادے بیان ہوئے ہیں جتنا کھنگالہ میں نے کتب کو عام طور پر تین یا چار معروف ہیں مگر سات تصوف صوف سے نکلا ہے اون سے یا صوفہ سے نکلا ہے چٹائیس پہ جائے نماز پڑھتے ہیں آپ بکرے کی جیسے کھال اور وہ پاؤں کے نیچے لتاری جاتی ہے صوفی صوف اور صوفہ سے نکلا ہے اور اس کا معنی صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح متوازے ہو جاتا ہے صوفی کہ وہ خدا کے حضور متوازے ہو کر اتنے بچ جاتے ہیں کہ کوئی ان کو لتار بھی دے تو ایروگنٹ نہیں ہوتے جگڑا نہیں کرتے یہ صوفی کا معنی ہے پھر صوفی نکلا ہے اس صفہ سے صفت کہتے ہیں اخلاق محمد وہ شخص جس کے بے شمار اخلاق ہوں اچھے اور اچھی صفتوں کے ساتھ سر تا پا بھرا ہوا ہو اس صفت کی وجہ سے اس کو صوفی کہتے ہیں جس کے اخلاقی صفتیں بہت ہوں پھر صوفی نکلا ہے صفہ سے اور صفہ کا معنی جس کا دل قدورتوں سے رنجچوں سے اور غلازتوں سے پاک ہو جائے اور جس کا نفس حسد اور حقد اور لالج سے پاک ہو جائے جس کا من پاک ہو جائے اس کو صفہ کے باعث صوفی کہتے ہیں پھر صوفی نکلا ہے صفہ سے جو آقا علیہ السلام کے درویش صحابہ تھے جو ان کے طرز کی زندگی بسر کرے وہ صوفی کہلاتے ہیں پھر صوفی نکلا ہے اس صف سے صف کتار جن کے دل اللہ کے سامنے پہلی کتار میں ہو پہلی کتار میں دو بدو خدا کے حضور رہے ہر وقت سوتے بھی جاکتے بھی اور ان کے دل کبھی خدا کی حاضری سے خافل نہ ہو انہیں صفہ اول کے باعث صوفی کہتے ہیں وہ صوفی ہوتے ہیں اور پھر صوفی نکلا ہے صاف سے صوافی اس کا مطلب ہے جن کے دل اللہ کی محبت کے لیے چن لیے جائیں منتخب ہو جائیں جو خالص ہو جائیں اللہ کے لیے اور اللہ کے غیر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں اس کو صوفی کہتے ہیں جب آپ نے یہ لفظ صوفی کے معانی سن لیے معانی اہل علم کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ صوفی اور تصوف کو سمجھنا ایک طریقہ ہے لغوی اشتقاق سے یہ طریقہ ہے لفظی استحقاق کا یہ ہو گیا اس کا مختصر ذکر کر گیا مگر اس سے زیادہ طریقہ صوفی اور تصوف کیسے بنا دوسرا طریقہ ہے معنی تشبع کا اور صفاتی تطبع کا لغوی اشتقاق اور لفظی استحقاق نہیں صفات ایک جیسی ہونا حضور کی اصحابِ صفحہ کی صرفِ صالحین کی آقا علیہ السلام کی انبیاء کی صفات میں ایک جیسا ہونا اور اس میں تطبع اس میں پیرو پیروی کرنا اس کی وجہ سے صوفی اور تصوف کے الفاظ وجود میں آئے اب یہ بات توجہ طلب ہے صوفیہ صوفیہ کا نام اس وجہ سے بنا کہ شروع میں انہوں نے اونی لباس پہنا صوف کا لباس پہنا صوف کا لباس کھردرا ہوتا تھا توازوں کا لباس تھا انکساری کا لباس تھا اور یہ کیوں پہنا کہ انبیاء کا لباس تھا امام حسن بسری حدیث پاک میں ہے ستر انبیاء کو کعبات اللہ کے طلاف کے لئے آتا دیکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور وہ سارے صوفی لباس پہنے ہوئے تھے ستر انبیاء اور امام حسن بسری نے فرمایا میں نے ستر بدری صحابہ کو دیکھا سب صوفی یعنی اون کا لباس پہنے ہوئے تھے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا جس لباس میں وہ صوفی لباس تھا حضور علیہ السلام کا اون کا لباس تھا لباس یہ تھا سب سے زیادہ آقا نے صوف کے لباس کو پسند فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ صوف کا لباس لے کر آئیں صحابہ سے فرمایا یہ وہ لباس ہے جس میں تاجدار کائنات کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر دیں میرے آقا نے فرمایا ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیے جائیں گے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے ایک صحابی اٹھا حضرت اکاشہ حضرت اکاشہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیں وہ ازن دے دیں کہ میں ان ستر ہزار میں شامل ہو جاؤں یہ حدیث اکاشہ ہے اور حدیث بخاری میں ہے آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو جب یہ فرمایا اس نے انہی لباسوف کا لباس پہن رکھا تھا صحیح بخاری میں ہے اسے امام اسقلانی نے نکل کیا امام قسطلانی نے کیا امام اینی نے کیا امام بخاری نے باب قائم کیا باب و لب سے سبت سو جبت سو صوف کا لباس پہننے کا باب امام مسلم نے یہ باب قائم کیے امام مسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تور پر خدا کے ہاں چلا کشوی کے لئے گئے آپ صوفی لباس میں ملبوس تھے موسیٰ علیہ السلام صوف کا لباس انہی لباس میں جبہ بھی صوفی تھا ٹوپی بھی صوفی تھی اور آپ کی دستار بھی صوف کی تھی حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے بدری صحابہ ان کا لباس پہنتے تھے اس لباس کو اور اسی طرح اس کو سننے ابھی داود نے بابو فی لباس پہنے پر باب ابو داود کا جام ترمزی کا باب لباس زہد اور تقوی کے لیے پہنے لگے لباس لباس صوف کے باعث ان کا نام صوفی ہوا تو صوفی کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو خردرہ لباس پہنے اور توازو اختیار کرے اور امبیاء کے طریق پہ چلے مصطفیٰ کے طریق پہ چلے اہلِ صوفیٰ کے طریق پہ چلے جو ان کے مشرب و طریق پہ چلے ظاہر میں بھی باطن میں بھی اس کو صوفی کہتے اس کے بعد آگے پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام اصحابِ صوفہ آقا علیہ السلام کے صوفی صحاباتِ صوفی ان کے پاس کرے ہو گئے حدیثِ پاک میں ہے عبداللہ بن عباس راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا فقر دیکھا ان کا مجہدہ دیکھا ریاضت دیکھی ان کا صوفیانہ پن دیکھا فرمایا اب شروع یا اصحابِ صوفہ من باقی من امتی علن نعت اللذی انتم علیہ رادیین بما فی فإنہو من رفقائی یوم القیامہ فرمایا اصحابِ صوفہ جس حال میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لوگ جو لوگ تمہارے اس حال پہ رہیں گے جیسا تم اونی لباس پہنتے ہو بھوک پیاس جیلتے ہو راتوں کو جاگتے ہو فقیری کی زندگی بسر کرتے ہو اس حال میں رہیں گے اور اس حال پہ راضی رہیں گے قیامت کے دن وہ میرے دائیں بائیں ساتھی ہوں گے جب جنت میں جائیں گے تو صوفیاء اس حال کی وجہ سے صوفی کہلائیں